ناحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں رزق کی فراخی کے لیے تنگ دستی سے چھٹکارے کے لیے فقر و فاقع غربت سے نجات کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف اوقات میں فراخی رزق کے لیے تنگ دستی سے نجات کے لیے ہم عامل پیش کر چکے ہیں ہر عمل کی اپنی تاثیر ہوتی ہے اور نتیجہ بھی مختلف ہوتا ہے جتنے زیادہ عامل ہوں گے اتنا زیادہ فوائد حاصل ہوں گے ناظرین اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ ارز کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا روٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیوٹ جوائدن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرص کیا ہے کہ آج کا عمل فراخی رزق کے لیے ہے رزق کی کشادگی کے لیے ہے رزق کو وسیع کرنے کے لیے ہے رزق وسیع ہوگا فراخ ہوگا تو خوشحال زندگی گزرے گی گھرانا بھی خوشحال ہوگا لڑائی سگڑے نہیں ہوں گے الجنے پیدا نہیں ہوں گی تنگ دستی سے نجات کے لیے ہر ایک شخص کے دل میں تمنا خواہش ہوتی ہے کہ غربت سے فقر و فاقہ سے چھٹکارہ ملے تنگ دستی کی نوبت نہ آئے اچھا گزر بسر ہو ہونا بھی چاہیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے کامل رجوع الاللہ کے ساتھ یہ عمل کیجئے توکل اسی ذات پہ ہونا چاہیے جو سب کو دیتا ہے ہر ایک کو دیتا ہے اب عمل بتاتا ہوں آیت نمبر سکسٹی ٹو سورہ عنقبوت پارہ نمبر اکیس آیت مبارکہ یہ ہے اللہو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لہ ان اللہ بکل شئی علیم اللہو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لہ ان اللہ بکل شئی علیم یہ آیت مبارکہ بعد نماز فجر اکیس دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں یہ آیت مبارکہ اکیس دفعہ پڑھیں اکیس دفعہ پڑھ کر اکیس دفعہ یا باسط یا اللہ پڑھیں یا باسط یا اللہ پہلے تین دفعہ درود شریف پڑھ لیں پھر یہ آیت مبارکہ اکیس دفعہ پڑھیں پھر یا باسط یا اللہ اکیس دفعہ پڑھیں پھر درود شریف پڑھ لیں تین دفعہ اس کے بعد دعا کر لیجئے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لیجئے اور مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ کبھی شکستہ حال نہیں ہوں گے کبھی غربت فقر و فاقہ تنگستی کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ نقل و حرکت جاری رکھیں وسائل کے لیے اسباب کے لیے کوشش جاری رکھیں اللہ خوب دے گا یقین صرف اسی ذات پہ ہونا چاہیے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بان